میں ایک سوال میرے پاس ہے آپ دونوں کے پاس آنگا وہی سوال لے کر کہ کیا وپکش کا کام صرف ویرود کرنا ہوتا ہے اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے دیش کو گورپ محسوس ہو رہا ہے تو وپکش کی بھومی کا کیا ہے دیکھیں بیکاس ایک ستت پرکریہ ہے بیکاس ہونا بھی چاہیے جو سنست بن رہی ہے یا بن گئی ہے بن کے تیار ہے بات یہ اٹھی دی بات چاہیے نہیں کہ بننا نہیں چاہیے بلکل بننا چاہیے دیش کے گولامی کے پردیک تو بہت ہیں لال کلا بھی یہ ہے جہاں پردان منطری سے لے کر اور پردان منطری انہوں نے بھی جھنڈا روہر کیا اور آپ بھی آگے بھی کریں گے اس کو بھی اٹھا دینا چاہیے لیکن بات ہے کہ جس دیش میں اس طریقے سے گریبی کی ایک پرسنٹ لوگوں پر چالیس پرسنٹ جو جنتا ہے اتنے کے برابر سمپتی ہے تو ایسے دیش میں بیس ہزار کروڑ خرچ کرنا سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے آپ لکھنو کو سجانے سماجانے میں کتنا خرچ کی آتا ہے جب سماجوادی پارٹی سب گریب جنتا نظر نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں جو بھی جنتا کے بکاس ریور پرنٹ بنایا تھا اور میں تو گیا تھا وہاں شو کرنے کے لیے معاف کیجئے کہ ریور پرنٹ بہت سندر ہے لیکن وہاں سے جو ریور بہتی ہے داں کیسے پکڑ کے شو کرنا پڑتا ہے بھائی سام سانسدوں کے لیے اچھی بیبستہ ہونی چاہیے بیٹھنے کے بہت بڑی بات ہے لیکن پردھان منترین نے بادہ کیا تھا 15 آگست 2022 تک ہر گریب کو گھر ملے گا ہر گریب کو گھر ملے گا ہر گریب کو گھر ملے گا ہر گریب کو گریب جنتا کے بیٹھنے کی بیبستہ ہونی چاہیے اصل میں راگویندی کا رہا تھے گولامی کے سارے پرتیق ہٹیں گے دیکھیں دھیرے سب کا سماج آتا ہے میں بہت قریب بات بول رہا ہوں انڈیا گیٹ بھی انگریجوں نے کس کی اسمیرتی میں بنایا تھا اب تو وہاں سے ہم نے مسال ہٹا دیا ہے آنے والے سمائے میں یہ دیش مانگ کرے گا کہ اس انڈیا گیٹ کی جگہ بھی بھارت کا کوئی پرتیق بنے اور واقعی ہمارے دیش کا تیرنگا جنڈا 15 آگست کو لال کلے سے بھی آج نکل بدلے گا یہ ٹھیک ہے آپ مانگ کر رہے ہیں میں تو اس کے سمرتھن میں ہوں وہ مودی جی کر دے گا تو پھر دکت ہو جائے گی یہ بھی مودی جی نے کر دیا ہے آتما نربر بھارت کے کو دیکھنے کے لیے کانگریس تیار رہی ہے اور جب بھی کانگریس کے سامنے آتما نربر بھارت کے 75 انڈیپینڈنٹ ہیاز آتے ہیں تو انہیں پریشانی شروع جاتی ہے اب کیونکہ پارلیمنٹ لوگوں کا پارلیمنٹ مطلب پیپلز پارلیمنٹ اب لوگوں کا سانسد بننے والا ہے سانسد بننے والا ہے تو یہاں پر ان کو تکلیف ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ میں بول رہی ہوں یہ ساتھ ساتھ بولیں گے کیونکہ پریشانی یہاں پر ہے کانگریس جب آپ نے وقت میں ان کے راجستان میں بیروزگاری 28% راجستان میں انیمپلائمنٹ 28% وہاں پر لائن آرڈر کی حالت دیکھ لیجئے ابھی کوئی پوچھ دے گا نا بیچ میں ابھی کوئی بیچ میں پوچھ دے گا نا ساتھ ساتھ سال میں کتنی امپلائمنٹ ملی تو دیکھت ہو جائے گی دیکھیں ابھی بھائیہ جو کانگریس کے میرے مطر بول رہے تھے کہ موڈی جی نے کہا تھا کہ 2022 تک 2022 نہیں 2023 تک سبھی گریبوں کو گھر ملے گا ارہ جگگی جھوپڑیاں کنوں نے بنوئی تھی یہ کانگریس نے بنوئی تھی موڈی جی تو کام کر رہے ہیں 2023 تک سبھی گریبوں کو جھوپڑی ملے گی اور ان کے سمیں میں ان کے نیتا نے کھاتا سورگی راجیو گاندی نے کہ اوپر سے یہ ہنڈیل روپے سینڈ کرتے ہیں اور دس یا پندرہ روپے اس گریب کو ملتا تھا ابھی ڈی بی ٹی کے مادیم سے دو لاکھ پچاس ہزار روپے کی سبسیڈی اس گریب کو مل رہی اور گھر بن رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ اندرہ گاندی جی یوڈنا کے تہت پہلے گاؤں میں ایک ایک کٹیا یا ایک ایک چھوٹے چھوٹے مکان آتے تھے آج پیتالیس سے قریباً سو نگ سو نئے گھر بن رہے ہیں اور گاؤں میں جا کر دیکھئے کہ کتنی یوج رہے ہیں آ رہی اور کتنا نیچے دھراتل پر کام ہو رہا ہے یہاں کانگریس کا چلانے سے کوئی کام نہیں ہونے والا ہے بتا دیجئے کہ کون سے گاؤں کون سے زلے کون سے پردیش سے ہیں میں مدی پردیش سے مدی پردیش سے جلہ شاجہ پور سے ہوں جہاں پر گاؤں میں جگہ جگہ آپ کو پروگریس ملے گی ساتھ میں کسان یوجنا کی یہ لوگ بات کرتے ہیں اور کسان یوجنا جاٹ جاٹ یہ دیکھئے الگ خوپو چل رہا ہے دیکھئے